اسلام علیکم ایسے ٹوٹ کے جسے سننے کے بعد عورتے دعائیں دیں اگر گلہ پک جائے تو دو دن خوشک دھنیاں چوستے رہیں فائدہ ہوگا کمردرج سے نجات پانے کے لیے کی کر کے نئے پتے ان کو کوٹ کر پیس لیں اور پاورڈر بنا لیں اور ایک چمچ پانی کے ساتھ لیں کوئی بھی مٹھائی بنانے سے پہلے آٹے کو اون میں گرم کر کے بھون لیں اس سے مزے میں اضافہ ہوتا ہے اور گھی کا استعمال بھی کم ہوگا سونے سے پہلے گرم پانی میں نمک ڈال کر گرارے کرنے سے خرارٹے نہیں آتے کریلے کا پانی پینے سے چہرے پر موجود داگ دھبے ختم ہو جاتے ہیں اور چہرہ صاف ہوتا ہے گھٹھنوں میں درد ہو تو انجیر کھائیں جسم کی تھکاوت دور کرنے کے لیے رات کی رانی کا پھول سونگھیں نہانے کے فوراں بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کو قوت ملتی ہے اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ میں ہری لائچی جسے چھوٹی لائچی کہتے ہیں ڈال کر پی لیا کریں سرسو کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں میں لگانے سے بال جلدی لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں میدہ خراب ہونے کی نشانیوں میں پشاپ کا کترہ کترہ گرنا بھی ایک نشانی ہے پیٹ میں درد ہو تو نہار مو دہی کھا لیں تھوکنے سے بدن میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے نہانے کے بعد گیلے بالوں میں ناریل کا تیل لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں پیاس کی خوشبو سونگنے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے اگر آپ کے سر میں درد ہو تو پالک نہ کھائیں اس سے آپ کے سر کا درد شدید اور زیادہ بڑھ جائے گا اور مایگرین کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے نزدیک بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے سے انسان بہت جلد اندہ اور بہرہ ہو سکتا ہے اور اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے اگر سالن بدزائقہ بن جائے تو سالن کو گرم کر کے ثابت مسالے اور ہری مرچ کا تڑکہ لگا دیں سالن بہت خوشبو دار اور مزیدار ہو جائے گا نہار مو دو عدد خجور کھانے سے میدے کی تضابیت ختم ہو جاتی ہے وہ عورتیں کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جن کے شہر بار بار ان کی تعریف کرتے ہوں اخروٹ انسانی جسم میں طاقت فراہم کرنے کا بہترین میوہ ہے دھوپ کی وجہ سے چہرہ بیرونک ہو جائے تو بکری کے دودھ سے بنی دہی میں لیمونی چھوڑ کر رات کو سوتے وقت چہرے پر مساج کریں جو عورتیں مالٹا اور لیچی کا استعمال زیادہ کرتی ہیں وہ خوبصورت ہو جاتی ہیں بدحضمی اور کھٹی ڈکار کا مسئلہ ہو تو پودینے کا رس نکال لیں اس میں نمک اور شکر ملائیں اور پی لیں میدہ فوراں صاف ہو جائے گا سفید پیاس کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں جوڑوں کے درد میں آرام کے لیے دیسی گھی گرم کر کے چاٹ لیں کریلے کا رس نکال کر نہار مو شہد کے ساتھ لیں شگر کے مرز سے نجات ملے گی عورتوں کا مٹاپہ دور کرنے کے لیے کھیرہ اور شملہ مرچ کا استعمال زیادہ کریں وزن میں کمی آئے گی دل کے امراض میں مبتلا لوگ زیادہ سے زیادہ ہری مرچ کا استعمال کریں شگر کے مریضوں کو چینی کی جگہ گوڑ کا استعمال کرنا چاہیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں